موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو کیچن کلوگ آج میں آپ کے لئے لاہوری سٹائل چھولوں کی ایک بہت مزی کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت آسان ہے اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک کپ کے قریب چھوڑے لیں گے جو سمپل انہیں بارہ گھنٹے کے لئے ہم رات میں سوڈا اور نمک ڈال کے بھگو دیں گے اور یہ ساری رات بھیگے رہیں گے تو یہ بہت ہی مزی کے بنیں گے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے سٹیپ نیکسٹ ہم اس میں سابودھنیا کالی مریج دارچینی سبزلائچی بادیان کے پھول اور لونگ لے کر اس کی ایک پوٹلی سی بنا کر تو ہم نے ان کو چنوں میں ڈالنا ہے اور پھر صبح ہم نے چنے دھو کر اس کو پوٹلی ڈال کر بوائل کرنے کے لئے رکھ دینا ہے اس سے آپ دیکھیں اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا نیکسٹ ہم نے دو عدد درمیانے سا اس کی پیاس لینے ہیں اور ان کو باری کرائنڈر میں کر لینا ہے اور دو عدد درمیانے سا اس کی ٹیمارٹر لے کر ان کا بھی ہم نے پیسٹ بنا رہنا ہے سمپل ہم نے پانی ڈالنا ہے اس کے بعد ہاپ ٹی سپون ادرک اور ایک ڈیبل سپون بھر کے لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچ لینی ہے نیکسٹ ہم نے جو چنوں کا پانی تھا اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر ایک ڈیبل سپون پتی لے کر اس کو اچھی طرح سے کڑکڑانا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ کڑکڑایا ہے جب پانی خوب اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گا تو ہم اس کو چھان لیں گے اور چھان کر ایک برطن میں ڈال کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے چنوں کو بازار جیسا ٹچ دینے کے لیے یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہے اس کو ہم بالکل بھی مس نہیں کر سکتے اس کو چنوں میں ڈالنے سے چنوں کو بہت ہی خوبصورت کلر جو ہے وہ سارا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہم نے ایک ٹیپ بڑا کھانے کا چمچ آئل لیا اس میں یہ مسالہ جات ہے بادیان کے پھول ہے سفیز زیرہ علائی چیک لونگ ہے یہ سب ہم نے لے لی اور ان کو لینے کے بعد ان کو ہم نے آئل میں ڈالنا ہے آئل میں ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو کڑکڑانا ہے جب یہ اچھی طرح سے ان کے ایک آرومہ سا آ جائے گا تو اس کے بعد ہم پیاس کو اس آئل میں ڈال دیں گے جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا یہ ہمارے اپنڈ ریپینڈ کرتا ہے اگر آپ چاہتے نہیں پیسٹ نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کو فائن چوب کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا جو مین پرپس ہے وہ اس کو کلر دینا ہے تو اب ہم اس کو جتنا جتنی دیر اس کا پانی ریڈیوز ہوگا اس کا کلر آہستہ آہستہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہوتا جائے گا لیکن ہم نے سپیشل یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے ساتھ ساتھ پیاس کو سٹر کرتے جانا ہے ورنہ وہ بالکل جل جائے گی اور وہ کلر نہیں آئے گا جو ہمیں ریکوائٹ ہے اب جتنے بھی ہم نے یہاں پر مسالے ڈالے تھے وہ ان کا ٹیسٹ بھی اچھی طرح سے چنوں کے اندر ایڈ ہو جائے گا اور یہ آپ کو جب پتا چلے گا جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ بہت مزے کا ٹیسٹ اس میں آ رہا ہوگا اب یہ دیکھیں یہ کلر ہمیں چاہیے تھا آپ دیکھ رہے تھوڑا سا پین میں لگ گیا لیکن اس کی کوئی فکر نہیں یہ بھی جب ہم بنائیں گے تو یہ سارا اس میں آ جائے گا کیونکہ پیاس جیلی نہیں ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد پکائیں گے تو اس کا جو صحیح کلر ہے وہ نکلے گا کیونکہ ہمیں جو کلر اپنے چنوں کے لیے چاہیے وہ ان سٹیپس کو فالو کرنے سے ہی حاصل ہوگا نیکسٹ ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے ٹیمارٹر ڈالنا ہے ہری مرچے ڈال لی ہیں اور اب ہم ڈرائی مسالہ جاتے بھی تھے وہ ڈالیں گے لال مرچ پاورڈر ہے سالٹو ٹیسٹ ہے لال مرچ پاورڈر دو ٹی سپن میں نے ڈالیں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لی ڈالیں ہاف ٹی سپن حلدی ایک کھانے کا چمچ گرم مسال اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کم مرچہ کھاتے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑی سی کلر دینے کے لیے یہاں پر جو کشمیری مرچ ہو دی ہے وہ ایڈ کی ہے بٹ یہ آپشنل ہے آپ تھوڑی سی کالی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں زیرا پاورڈر ڈال دیں جتنے بھی یہ سارے انگریڈینٹس ہیں ان کو ڈالنے کے بعد ساتھ ساتھ ہم اس کو چلاتے جائیں گے اور یہ اچھی طرح سے بھونتا جائے گا یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمیں بلکل بھناوا چاہیے اور یہاں پر اس میں کوئی بھی لانس نہیں ہے بہت مزے کا اس وقت یہاں پر ہے یہ جتنا اب ہمیں اس حد تک اس کو بھوننا ہے کہ مسالہ آئل چھوڑ دے گا یہ دیکھیں اور اس میں سے ایک بہت پیاری سی مہک آنے لگے گی کچھے مسالے کی سمیل نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ جتنی دیر سے یہ فرائے ہم کر رہے ہیں بھون رہے ہیں تو وہ سمیل پہلے ہی ختم ہو چکی ہوگی ہلدی ہم نے بہت تھوڑی سی ڈالی تھی اور اب یہ دیکھیں یہ والا سٹیج ہے اب یہاں پر جب ہمیں لگے گا کہ مسالہ چیدرہ بھون گیا ہے تو ہم وہ چینے ڈال دیں گے اور ان چینے ڈالنے کے بعد ہم نے جتنا بھی ہم نے پانی بنایا تھا یہ دیکھیں پتی والا جو ہم نے پانی بنایا تھا وہ ہم یہاں پہ چھان کے ہم نے رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو پکنے کے لیے رہیں گے اور وہ سٹیج ہمیں مل جائے گی جتنی گریوی ہم نے رکھنی ہے اس میں ہم نے قصوری میتھی ہرا دھنیا ایڈ کر دینا ہے اور یہ بہت ڈرائی بھی اچھا نہیں لگے گا اور بہت شوربے والا بھی اچھا نہیں لگے گا اس طرح کہونا چاہیے جیسے کہ آپ کو سٹریم پہ اس وقت نظر آ رہا ہے اس کے بعد اب نے اس کو اچھی طرح سٹر کیا اور اس سٹیج پر اب یہ بالکل تیار ہو چکا ہے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت مستہار اب اس کا کلر دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے نیکس سٹیپ پہ ہمارا ہری میرچ اور ادرک کا تڑکہ دینا ہے اس کے لئے ہم پین میں پہلے تھوڑا سے ویجٹیبل آئل ڈالیں گے دین ہم اس میں دیسی کی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اور اس کو خوب اچھی طرح گرم کریں گے پھر اس میں ادرک اور ہری میرچیں ڈال کر اس کا تڑکہ تیار کریں گے اس سے بہت خوبصورت مہک آئے گی تو یہ تڑکہ آپ ضرور ڈال دین دیسی کی کا مست بلکل نہ کریں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت ہی یمی یمی تڑکہ ریڈی ہے اس تڑکے کے بعد تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹ اس کا انہیں سوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ہری دھنیے کے ساتھ گانش کر لیں گے بہت ہی مزے کا ہے پوریوں کے ساتھ کلچے کے ساتھ نان کے ساتھ سپیشلی ویکنڈز پہ بنائیں اور اتنے مزے دار چینے آپ گھر میں بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا نیکس ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ